باب دعود کے سوا شہر کے تمام دروازے بند تھے فضاء میں ایک ٹھہراؤ ساتھ تھا انسانوں کی ایک لمبی کتار تھی جو اہستہ روی کے ساتھ باب دعود کی طرف بڑھ رہی تھی اس کتار میں لاتھی ٹیکتے ہوئے بڑھے بھی تھے اور وزنی سمان اٹھائے ہوئے جوان بھی سفریل عبادے پہنے عورتیں بھاری گٹھنیاں اٹھائے جل رہی تھی باز کی گودو میں ننہیں بچے تھے جو حیران نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے نوکر مویشیوں کی رسیاں تھامے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے ان مویشیوں کے گلوں میں بندھی گھنٹیاں دھیمے سروں میں بج رہی تھی یہ اس شہر کے سو گوار مکینوں کی قطار تھی جسے شہر القدس کہا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کا قبل اول مسجد اقصہ اور مقدس مقامات موجود ہیں اس دن یہ شہر القدس مسیحی تسلل سے رہائی حاصل کر چکا تھا قدرت نے اس شہر کے لیے ایک عظیم جرنیل کی شکل میں نجات دہندہ بھیجا تھا تقریباً 91 سال قبل اس شہر مقدس نے ایک اور منظر دیکھا تھا جب پوپر بنسانی نے پورے یورپ سے سلیب کے نام پر اپیر کی تھی کہ بیت المقدس کو بہانہ بناو اور سرزمین مقدس کو مسلمانوں سے چھین کر اس کے خود مالک بن جاؤ پھر پوپ کی اس اپیر پر سلیب برادر یورپی فوجیں 499 ہی تھی 1996 عیسوی میں بیت المقدس پر چڑھ دوڑی تھی انہوں نے بچوں بڑوں جوانوں کو کسی امتیاز کے بغیر قتل کر ڈالا تھا شہر کے گلی کوچے ان بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے تھے جا بجا لاشوں کے امبار لگ گئے تھے شہدہ کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی مسلمانوں کا لہو اس قدر ارزاں ہو گیا تھا کہ سلیبی فوج کے گھوڑوں کی ٹانگیں اس لہو میں ڈوبی ہوئی تھی اس شہر کے درو دیوار قبط السخرا کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر اور مسجد اقصہ کی مہرابیں آج پھر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ عظیم سپاہ سلار صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر القدس کو فتح کر لیا ہے کسی مسیحی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی نہیں کی گئی اور جب ایسے بہت سے مسیحی شہری بیت المقدس میں رہ گئے جو فیدی آدھا نہ کر سکتے تو رحم دل اور مہربان حکمران صلاح الدین ایوبی نے ان کا فیدیہ معاف کر دیا اور جب بہت سی ایسی عیسائی عورتیں آ کر فاتح بیت المقدس کے سامنے رونے لگے کہ جن کے شوہر یا والد قتل یا قید ہو گئے تھے تو یہ شیر دل حکمران خود بھی آپ دیدہ ہو گئے اور اس نے ان عورتوں کے عزیزوں کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ کثیر رقم سے ان کی مدد بھی کی اسی صلاح الدین کی مسہور کن شخصیت نے تاریخ کو اسیر کر رکھا ہے اس عظیم جرنیل نے پانچ سو بتیس ہجری کیارہ سو اٹھتیس عیسوی میں تقریعت کے مقام پر آنکھیں کھو تقریعت دریائے دجلہ کے دائیں کی نارے پر واقع ایک قصبہ ہے جو بغداد سے تقریباً نوے میل دور ہے عراق کا یہ علاقہ شمالی سرحد سے قریب ہے صلاح الدین نے تقریعت میں اپنی زندگی کی چند ہی دن گزارے تھے کہ ان کے والد نجم الدین عیوب شام منتقل ہو جہاں سلطان عماد الدین زنگی نے انہیں بالبک کا گورنر مقرر کر دیا تھا صلاح الدین اور ان کے بھائیوں نے جوانی کے دن وہیں گزارے وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی دینی علوم میں دسترس پیدا کی اور جنگی فنون سکھی سلطان عماد الدین زنگی کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسند اقتدار سنبھالی صلاح الدین کی صلاحتیں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکیں پانچ سو انسٹھ ہجری گیارہ سو چو سٹھ عیسوی میں نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو ان کے چچا صلاح الدین کے ساتھ مہمات پر روانہ کرنا شروع کر دیا تقریبا پانچ سال بعد عصد الدین شیر نے اس جہان فانی کو الودا کہا ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا گیا مصر میں فاطمی خلیفہ العازد حکمران تھے وہ بھی بہت جلد انتقال کر گئے اب صلاح الدین مصر پر خود مختیار حکمران تھے گیارویں صدی کے آخری عشرے میں صلیبی فوجیں بیت المقدس پر قابض ہو چکی تھی ان کا وجود مسلمانوں کے دلوں میں کانٹیں کی مانت تھا بارویں صدی عیسوی کی ساتھویں دہائی میں صلاح الدین عیوبی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا نور الدین زنگی گیارہ سو چوہتر میں انتقال کر چکے تھے اور قدرت صلاح الدین عیوبی کی شکل میں مسلمانوں کو ایک عظیم رہنما عطا کرنا چاہتی اس عظیم رہنما نے مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا انہیں جہاد جیسے اہم ترین فریضے کی جانب متوجہ کیا اور اپنی باتوں سے دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کر دی اب صلاح الدین عیوبی کے پاس جوش جہاد سے سرشار جوانوں کی فوج تھی جو اللہ کی رہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار تھے ناظرین گیارہ سو ستتر عیسوی میں صلاح الدین عیوبی نے فلسطین کا رخ کیا اور مار کا خیر و شر کا آغاز ہو گیا صلاح الدین کی فوجوں اور بارڈ ون چہارم کی فوجوں کے درمیان کئی مار کے ہوئے گیارہ سو اسی تک یہ سجسلہ جاری رہا اس کے بعد سلطان نے محسوس کیا کہ فوج کو از سر نو منظم کرنے اور بہتر تیاری کرنے کے لیے جنگ بندی ضروری ہے چنانچہ گیارہ سو اسی عیسوی میں بارڈ ون پنجم سے آرزی صلح کر لی گئی دو سال تک تیاری کے بعد موسم گرمہ میں سبز اور سیاہ عالم بلند ہوئے اور سلطان کا لشکر پوری آن بان سے روانہ ہو گیا لوگ گھروں اور دکانوں سے نکل نکل کر غازیوں کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہے تھے صلاح الدین نے حسن یقوب کی قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا پھر کرک کے مضبوط قلعے پر دھاوا بولا جس کا حکمران ایک مکار عیسائی رجناڑ تھا یہ لڑائی مہینہ بھر جاری رہی حتیٰ کہ بیت المقدس کے سپاہ سالار ریمڈ کی قیادت میں فوج کی کمکہ پہنچے ریمڈ نے جو صورتحال دیکھی تو سلطان صلاح الدین سے صلح کرنے میں ہی آفیت سمجھے سلطان نے اسی وقت صلح کو بہتر جانا اور پانچ سو اسی ہجری گیارہ سو چوراسی میں سرحد سے لوڑ گئے صلح کو ابھی ایک سال ہی گزرا تھا کہ شاہ بارد ون کا انتقال ہو گیا کرک کے حکمران جنال نے سوچا کہ صلح تو ریمڈ نے کی تھی صلح الدین سے میرا تو کو معایدہ نہ تھا اس نے کرک کے قریب سے گزرنے والے کافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا صلح الدین نے رجناڑ سے احتجاج کیا لیکن رجناڑ نے گستاخانہ انداز میں کہا کہاں ہیں تمہارے محمد انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ یہی نہیں رجناڑ نے کافلے کے چند بے گناہ افراد کو بھی قتل کر ڈالا صلح الدین ایوبی جو مقدس سرزمین کو سلیبیوں سے آزاد کروانے کے لیے پہلے ہی کوششوں میں مصروف تھے ان واقعات پر تڑپ اٹھے انہوں نے بلا تاخیر فوج کو جمع کیا اور دریائے اردن کا رخ کیا سلطان کی فوج بارہ ہزار سرفروشوں پر مشتمل تھے اکیس ربیو الاخر پانچ سو تریاسی ہجری چھبیس جون گیارہ سو ستانسی کو نماز جمع کے بعد سلطان کی فوج حرکت میں آگئی یکم چولائی کو وہ دریائے اردن عبور کر کے تبریا سے چھ میل جنوب مغرب میں کفر سبت کی پہاڑیوں پر پڑاو ڈال چکی تھی ادھر سلیبی بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے انہیں آنے والے خطرات کا بخوبی اندازہ تھا پچاس ہزار عیسائیوں کا لشکر اٹھا اور بڑی شان کے ساتھ بڑھتا ہوا سفوریہ کے چشموں تک پہنچے اس مقام سے آگے ایک وسیع بنجر میدان تھا جس کی حد تبریا کی پہاڑیوں کو چھوٹی تھی عیسائیوں کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کی فوج تبریا کے پہاڑیوں پر خیمہ زن ہے اب وہ منتظر تھے کہ کب صلاح الدین کی فوج آتی ہے اور کب معارکہ گرم ہوتا ہے لیکن اسلامی فوج تبریا کے پہاڑوں پر ہی موجود رہی آخر مسیحوں کے سلاروں نے بحث و مباسے کے بعد دو جولائی کی صبح کو کوچھ کے لیے نکارے بجا دی ان کا خیال تھا کہ دوپہر تک وہ اسلامی لشکر کے روبرو پہنچ چکے ہوں گے لیکن ان کا یہ خیال درست نہ تھا شام تک سفر کرنے کے باوجود اسلامی لشکر ان کی نگاہوں سے اوجل رہا ناظرین دراصل صلاح الدین کی فوج ایک گہرے نشیب کے بالائی کنارے پر مورچہ بند تھی دوسرے دن سورت تلو نہ ہونے پایا تھا کہ عیسائیوں کے لشکر میں چہل پہل شروع ہو گئی اور جلد ہی فوج کو کوچھ کا حکم دے دیا گیا مسیحی فوج کچھ آگے ہو گئی کہ اس کے سپائیوں نے فضا میں سیاہ اور سبز پرچم لہراتے دیکھے گھوڑوں کے دوڑنے سے اٹھنے والے غبار نے ان کا خیر مقدم کیا اس غبار کے پیچھے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے دل دہلا دینے والے نعرے بھی بلند ہوئے اور مسیحی لشکروں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی سلاہ الدین کی فوج کے پاس تیروں سے لدے ہوئے ستر اونڈ تھے اس کے علاوہ تیروں کے چار سو فاظل گٹھے بھی موجود تھے مسیحوں کے لشکر میں بیت المقدس کے شاہ گئے اور کرک کے حکمران رجنال سمیت متعدد سردار تھے دونوں جانب سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی مسلمان پا مردی سے لڑ رہے تھے دوپہر کو مسیحوں کی قوت جواب دینے لگی ان کے تمام سلاہ رجنال کے گرد ہتین کی پہاڑی پر جمع ہو گئے اور سلیبی جھنڈا اس پہاڑی پر لہرانے لگا مسیحوں کے ساتھ ایک مشکل اور تھی کہ مسلمان فوجیوں نے آس پاس کے پانی کے زخائر پر بھی قبضہ کر لیا تھا لڑائی دیر تک جاری رہی سلاہ الدین کے بیٹے الافظل کہتے ہیں کہ میرے والد نے جب اپنے سپاہیوں کو للکار کر دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو اسلامی فوج میں بجلی سی دوڑ گئی انہوں نے زبردست طریقے سے دشمن پر حملہ کیا اور ان کا خیمہ تک اُلٹ دیا والد محترم یہ دیکھتے ہی گھوڑے سے اترے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو گئے اس وقت خوشی سے ان کے آنسو بے رہے تھے اسی دوران مسلمانوں نے بچے ہوئے مسیحی لشکر کے گرد موجود خاردار جھاڑیوں کو آگ لگا دی جب دھوان صاف ہوا تو دیکھا کہ سلیبی جھنڈا جل چکا تھا اس جنگ میں تیس ہزار عیسائی مارے گئے شاہگائی، ریجنارڈ اور متعدد سردار گرفتار ہوئے بیت المقدس کی فوج کا سالان رحمڈ بج نکلنے میں کامیاب ہوا لیکن وہ بڑی مشکل سے ترابلوس کے قیلے تک پہنچ پایا دو ہفتوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گئی ناظرین فتح کے بعد سلطان صلاح الدین نے بادشاہ گاہی ان کے بھائی المارک اور ریجنارڈ کو طلب کی ریجنارڈ کو یاد دلایا کہ اس نے مصری کافرے کو لوٹتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہاں ہیں تمہارے محمد انہیں اپنی مدد کے لئے بلاؤ پھر سلطان نے کہا کہ میں تمہارے خلاف نموس مصطفیٰ کی حمایت کروں گا اس کے بعد سلطان نے ریجنارڈ کو اسلام کی دعوت دی لیکن اس کے انکار پر سلطان کی تلوار حرکت میں آئی اور رسول خدا کی توہین کرنے والے اس بد اہد سالار کا خاتمہ ہوا لوبیا کے مقام پر ہونے والا یہ معارکہ جنگ حتین کے نام سے مشہور ہے کیونکہ حتین کا مقام اس جگہ سے قریب ہے حتین میں شکست سے مسیحوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر وہ طوفان کی مانج بڑھنے والی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آگے بند نہ بھان سکے صرف دو ماہ کی قلیل مدت میں لشکر اسلام نے تبریہ اور اکہ کے قلعے فتح کیے پھر اکہ تبریہ کا درمیانی علاقہ چروع میں حیفیہ، سفوریہ، ناصریہ، قیسریہ، شبیل میں تبنین کا قلعہ سر کر لیا سلطان کے دیگر دستوں نے سیدون اور پھر آٹھ دن کے محاصرے کے بعد بیروت کو تسخیر کیا تمام مفتوحہ شہروں میں سلطان نے اپنی فوج متعین کی جو شہری شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے انہیں جانے کی اجازت دی دیں گئی ستمبر 1187 کے شروع میں جنوبی فلسطین کی بندرگاہ اسکلان پر مسلمان قابض ہو چکے تھے اسی دوران غزہ، تارم، رملہ اور عبلین بھی مفتوح ہو گئے تھے صرف دو ماہ کے عرصے میں سلطان صلاح الدین سرزمین مقدس کے بیشتے حصے پر اسلامی پرچم لہرہ چکے تھے اور اب وہ گھڑی آنے والی تھی جس کا مسلمانوں کو بیچینی سے انتظار تھا یعنی بیت المقدس کی سلیبیوں کے قبضے سے آساتی پھر اس کے بعد کیا ہوا سلطان صلاح الدین عیوبی رحمت اللہ علیہ نے بیت القدس کو کیسے فتح کیا یہ سب کچھ اور بھی بہت کچھ جانیں گے اس سریز کے اگلے پارڈ میں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم اضافے کا سبب بنی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں کہ یہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ